ہلو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گائے و بھینس کے اندکت اے آئی کیسے کرتے ہیں یعنی آرٹیفیشل انشومیشن یا جو کرتریم گربادان ہے وہ پسو میں کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ کرتریم گربادان کراتیس میں کیا کیا ساودانیاں رکھنی چاہیے بہت سے جو پسو پالک ہیں اور بہت سے جو میرے مطر ہیں انہوں نے میرے سے نیویدن کیا تھا کہ سر آپ اے آئی کرنے کا ایک ویڈیو دکھائیں تاکہ اے آئی کیسے کی جاتی ہے اور اس کے اندکت کیا کیا ساودانیاں رکھنی چاہیے اے آئی کرنے کے بعد میں بھی پسو گی اور اے آئی کرتے سمیں اس کے بارے میں اس ویڈیو کے اندکت آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا جائے گا یہ دی ابھی آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لالوالا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو دبالیں ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اس میں آلوالا اپسن دبائیں تاکہ بہت سے میانیاوالی ہر پرکار کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سمیں سمیں پر ملتی رہے یہاں ہی کراتے ہیں سمیں سبسکر پہلے ہم کیا ہے کہ پانی گرم کراتے ہیں پرسو پالک سے پانی گرم کروا کے ہم کسی ایسے برتن میں مانگواتے ہیں جس پرکار سے کڑی چھوٹے برتن میں نہیں مانگوائے اور پانی گرم کرنے کے بعد ہم ہمٹیو لیتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریزر کیتنا ہے ٹیمپریزر ناپنا بہت ضروری ہے تھرما میٹر سے تو جس طرح سے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھرما میٹر سے اس پانی کا تاپمان ناپا جا رہا ہے کہ اس پانی کا تاپمان کتنا ہے اور ویسے میں بتاؤں تو پانی کا تاپمان ہے جب یہ آئی کرتے ہیں تو سبسپہلے پانی کا تاپمان ناپنے کے لیے 38 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ یا 99 سے 100 ڈگری فونیائٹ کے بیچ میں ہونا چاہیے یہ بات آپ ضرور دیان رکھیں جب بھی آپ یہ کرتے ہیں تابان کا مطلب یہ ہے کہ پسو کی بوڈی کا جو انٹرنل ٹیمپریجر ہوتا ہے اس کے ایکویل اس پانی کا ٹیمپریجر ہونا چاہیے جس طرح سے آپ دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن یہ کیا ہے کہ 100 ڈگری فونیائٹ کے بیچ میں اس کا پانی کا ٹیمپریجر ہے یہ ہم ناپ لیتے ہیں سب سے پہلے تیمپریجر ناپنے کے بعد میں ہمیں اور بھی پرکرییں کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو پاس ایک ساپ کپڑا بھی ہونا چاہیے جیسے یہ ایلینڈ ٹو جار ہے اس کے اندرکت جو لیکوی نائٹروزن ہے اس کا ٹیمپریجر ہوتا ہے مائنس 196 ڈگری مائنس 196 ڈگری فونیائٹ کے بیچ میں ہوتا ہے اب اس کو کیا ہے کہ ہم فور شیف کی سائطہ سے ہم اس طرح نکالتے ہیں کوئی سی بھی اس طرح جیسے لگانی ہے آپ کو تو ہم سب سے پہلے فور شیف کی وجہ سے یہ دی ہاتھ سے نکالیں گے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ٹیمپریجر بہت لو رہتا ہے تو فور شیف سے جس پرکار سے میں نے اس طرح نکالی ہے اس طرح نکال کر کے آپ کو جو کیا کرنا ہے کہ ہر جو انوائرمنٹ میں آتی اس کے اوپر ایک برب کی چادر سے چڑ جاتی ہے اس کو ہمیں اچھے ایک ساپ کپڑے سے اس کو پہنچنا ہے یہ بات آپ ضرور دیا اندرکیں اس کو پہنچنا ہے اور پھر تھوڑا سا ہی لاکھ کر کے اور پھر پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں کب تک رہنا چاہیے جو اس طرح رہتی ہے یہ کم سے کم تیس سیکنڈ سے لے کر کے اور چاریس سیکنڈ کے بیچی یہ اس طرح پانی کے اندر رہنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں رہنی چاہیے پانی کے اندر کے تاکہ اس کا جو سیمن ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں یعنی کاریے کرنے لگ جائیں ایکٹیو ہو جائیں گے تو جب بھی سیمن ایکٹیو ہو جائیں گے تو ہم اس کو ہم اے آئی گن میں لوڈ کر لیں گے اور تیس سیکنڈ سے چاریس سیکنڈ کے ہونے کے بعد میں جیسے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کے اندر جو سلیو پہنتے ہیں سلیو پہنا بہت ضروری ہے آج کل سلیو بھی ایسی آتی ہیں جس میں اوئل ڈالنے کی کوئی سکتہ نہیں ہوتی ہے لیوبریکینڈ سلیو آتی ہیں جیسے یہ لیوبریکینڈ سلیو ہے یہ ہم ہاتھ میں پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم نکالتے ہیں اے آئی گن جو اے آئی میں کامل ہی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اے آئی گن اور بعد میں نکال ہی جاتی ہے یہ سیت جو ایک پلاسٹکی ہوتی ہے اور پلاسٹکی سیت کے اوپر سے جو ایک پلاسٹک ہوتی ہے اس کو ہم اتار لیتے ہیں اس سیت کو ہم کیا کرتے ہیں اب اس طرح پانی سے نکالتے ہیں اور پانی سے نکالنے کے بعد میں ہم اسے لوڈ کرتے ہیں اے آئی گن میں جو اس طرح آپ کو دیکھ رہی ہے اس کو ہم لوڈ کریں گے جو اے آئی گن ہے اس کے اندر جو آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اس طرح سے اس کو لوڈ کیا جاتا ہے اے آئی گن کے اندر اے آئی گن میں لوڈ کرنے کے بعد میں جو سیمن کٹر ہوتا ہے جس پرکار سے سیمن کٹر ہے اس کا اوپیوگ میں لیتے ہیں اس کی سائتہ سے اس طرح کو کٹا جاتا ہے اس کا ایک پھائدہ ہے کہ سیمن کٹر کا اس سے کیا ہے کہ جو اس طرح ہے وہ سمانانتر کرتی ہے یعنی اتار سے ڈاو نہیں ہوتا ایک دم ایکویل کرتی ہے سمانانتر یہ دی اس طرح کٹے گی کینچی اور جو بلیڈ ہوتی ہے اسے اچھا ترکے سے یہ کرتی ہے اور پھر ہم جو یہ سیت ہے اس سے ہم اس کے اوپر آئی گن سے اوپر اس کو لوڈ کر لیتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد میں یہ آئی گن ہے وہ لوڈ ہو جاتی ہے اس طرح سے کیا ہے کہ اے آئی گن لوڈ کی جاتی ہے اے آئی گن لوڈ ہونے کے بعد میں ہم نکلتے ہیں اس پسو کی اے آئی کرنے کے لیے لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو اے آئی کرتے سمیجھ جو بھی آپ پانی گرم کرواتے ہیں تو برطن چھوڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندرگت اس طرح آپ کی سمانانتر سائیڈ میں ڈوبیوی ضرور ہونی چاہیے گلاس میں یا چھوٹے برطن میں سنکڑے برطن میں آپ پانی کو بلکل نہ مانگائیں اور اس میں اس طرح نہ ڈالیں یہ دی بہتر یہ دی آپ کو ریزلٹ لینا ہے تو اے آئی کے اندرگت آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تب ہی آپ کو ریزلٹ مل پائے گا پانی آپ کو چھوڑے برطن کے اندرگت مانگانا ہے جس سے اس طرح آگیا پیچھے سے کہیں سے بھی کریں اے آئی کرتے سمیں پسو کیا ہے کہ ایک استان بر کھڑا رہنا چاہیے اور شاند کھڑا رہے گا اور آپ ایک صحیح طریقے سے آئی کر پائیں گے تو آپ کا پسو کنچی ہونے کے زیادہ چانس ہوں گے اب کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس پسو کا جو گوبر ہے وہ باہر نکالتے ہیں گوبر نکالنا بہت ضروری ہے پسو کا اے آئی کرتے سمیں یہ بات آپ آپ ضرور دیان رکھیں جتنا بھی یہ دیا آپ کو گوبر دکھائے دیتا ہے تو اس گوبر کو آپ ضرور باہر نکالیں گوبر کو باہر نکالنے کے بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کی یوٹرس پکڑتے ہیں سب سے پہلے یوٹرس کو پکڑتے ہیں ہم ہورن کو چیک کرتے ہیں اور ہورن سے پتہ سلاتے ہیں کہ یہ پسو پریگنینٹ ہے یا ہیٹ میں ہے پسو ہیٹ میں ہے تو ہم اس میں کر دیتے ہیں جس طرح سے پسو ہیٹ میں ہے تو اب اے آئی گن کو ہم 45 سے اور 60 ڈگری کے بیچ میں نیچے سے انگل بناتے ہیں اس کا اے آئی گن کا اس کا انگل ہوتا ہے آپ 45 سے 60 ڈگری کا انگل بنا کر آپ 90 ڈگری کرنی ہوتی ہے اور اے آئی کرتے سمیہ جو سیمن ہوتا ہے اے آئی گن کو ہم لگ بگ لے کے جاتے ہیں ہورن تک ہم لے کے جاتے ہیں اور پھر میٹ سروکس تک لاتے اس کو جو سیمن ہے وہ میٹ سروکس میں چھوڑنا چاہیے ہم اوپر سے پکڑ لیتے ہیں میٹ سروکس ہے اور میٹ سروکس میں سیمن چھوڑ دینا چاہیے جس پرکار سے میٹ سروکس کو میں نے پکڑ لیا ہے میٹ سروکس کے اندھر سیمن چھوڑ دوں گا سیمن چھوڑنے کا یہ گن سے کیا آپ کو آرام سے کلک کرنا ہے آرام سے آرام سے آپ کلک کریں تاک جو سیمن پروپر جگہ چھوڑے گن کو جب سی باہر نکال تو آرام سے ہلاتے ہوئے ایسے انٹی کلکوائز گھماتے ہوئے باہر نکال اور اس کے بعد میں یہ گن جس پرکار ہو جاتی ہے اور یہ ہونے کے بعد میں اس کو باہر نکال دینا چاہیے یہ کرنے کے بعد زیادہ اسے آہار نہ دیں اور جو آپ پسوار دے رہے ہیں تو اسے دو کیجی کم کر دیں یعنی چیار کیجی اسے پسوار دیں ادان کی طور پر میں نے بتایا کہ دو کیجی اس کا پسوار بھی کم کر دیں اس طرح سے تین چار دن آپ اپنے پسو کا ضرور دیان رکھیں زیادہ کھان نہ سے زیادہ ہار دینے سے تھوڑا بچیں اور پسو کو اچھا سنتولی تار دیں اور اچھا منرل مکسر آپ دیتے رہیں تاکہ آپ پسو جو ہیٹ والی کوئی بھی ایسی جو چارہ ہے یا جو میڈیشن ہے وہ آپ اپنے پسو بلکل بھی نہ دیں ان بات کا ضرور دیان رکھیں تو آپ کا پسو کنشیو کر پائے گا ایسی آپ کو ای ای پر میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پسو پالکوں کے ساتھ اور میرے جتنے بھی ویٹینیری سٹڈنٹ ہیں ان کے ساتھ آپ ویڈیو